سلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر دیسٹے کی چینل سے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا پیپال اکاؤنٹ جو ہے پرمنٹلی بین ہو گیا تھا پرمنٹلی لیمٹیڈ ہو گیا تھا اور اس میں کچھ فنڈ بارہ موجود تھے تو اب چھے مہینے کے بعد جو ہے آپ اس کو ویڈرو کیسے کر سکتے ہیں اور ویسے میں اس پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جہاں میں نے بتایا کہ ویڈرو کیسے کر سکتے ہیں اور نورپنی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک سو سیلی پورے ہوتے ہیں آپ کو پیپال کی طرف سے ایک ایمیڈ آیا آتی ہے کہ now you are you can withdraw your funds لیکن میرے پاس جو ہے میرے ایک اکاؤنٹ تھا یو ہی کا جو تقریباً مئی میں جو ہے وہ بین ہو گیا تھا اور اس میں ایک ہزار دور سے زیادہ کی جو اماؤنٹ موجود تھی آپ اسے مستہ یہ آیا کہ جب 180 days جو ہے تقریباً پورے ہو گئے یہ میرا خیال ہے کہ 18 نومبر کو پورے ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد میرے پاس پیپال کی جانب سے کوئی بھی ایمیل نہیں آئی جس میں یہ آپشن موجود نہیں تھا کہ میں ویڈرو کر سکتا ہوں اور جب میں نے جو ہے پیپال سے پیمنٹ ویڈرو کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر میرے پاس بار بار ایرر آ رہا تھا تو اس کا حل سیمپل سا تھا وہ صرف یہ تھا کہ میں نے پیپال کو ایک میسیج کیا اور میسیج کر کے میں نے بتایا کہ جو ہے میرے 180 days پورے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے میں اماؤنٹ جو ہے وہ ویڈرو نہیں کر سکتا تو اس کے بعد پیپال کا تقریباً کچھ ہی گھنٹوں میں مجھے جو ہے اس کا رسپانس آ گیا تھا ریپلائی آ گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کو جو ہے یہ مسئلہ آل کر دیا جائے گا اور جب جواب میرے پاس آ گیا تھا یعنی پیپال کا میسیج کا ریپلائی جب میرے پاس آیا تو اس کے بعد جب میں نے ویڈرو کرنے کی کوشش کی تو وہ اماؤنٹ جو ہے میرے پاس میرا پیونیر کا جو بینک ہے وہ لنک تھا پیپال سے اہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کس طرح سے پیپال اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یا پیونیر کو یا پیپال کو جو ہے پیپال پیونیر کو یا ٹرانسروائز کی جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کو پیپال میں لنک کر کے اپنے اماؤنٹ کو ویڈرو کیسے کر سکتے ہیں وہ میں نے وہاں پر بتایا ہوگا ہے ان کے جو لنکس ہیں وہ ویڈیو ڈیسکریپشن میں میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو یہاں سے میں سیمپل سا آپ کو ایک پروسیس دکھایا تھا ہوں کہ آپ نے پیپال کو میسیج کرنا کیسے ہے اور پھر جو ہے ویڈرو کا تو سیمپل پروسیس ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا تھا ہوں باقی کچھ سکرین شورٹس بھی میں آپ کو دکھایا تھا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو پیپال سے ویڈرو کرنے کے تقریباً چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ہی ہوئے مجھے پیمنٹ پیونیر میں ریسیب ہو گئی تھی مطلب جو اماؤن میں ہی پھرسی ہوئی تھی باقی اگر آپ کے کچھ سوالات پہ رہا ہے تو آپ اسے ضرور کریں کیجئے کمیٹس میں سوالات کیجئے میں کوشش کروں گا کہ جلد جلد جو ہے آپ کو جواب دوں اچھے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پیپال اگاؤن کو لاغن کرنا ہے اور یہاں پہ اگر جو آپ کے پاس لوگ آؤٹ والا اوپشن ہوتا ہے وہاں پہ ساتھ یا آپ کے پاس دکھوتا ہے میسیج کا اوپشن ہے تو وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں آپ کے پاس دیکھیں کچھ جو یہ ڈیفال سوالات وارا آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ پاسپورٹ ہے پیمنٹ سے اکاؤن پروفائل سیٹ اپ اور پھر بزنیس انفرمیشن کچھ بھی آپ کے کافی سارے اوپشنز ہیں تو جو بھی سوٹیبل کیڈگری ہے وہ سیٹ کرنی ہے میں نے پیمنٹ سے وارا جو کیڑیگری تھی وہ سیٹ کی تھی اور پھر یہاں پہ ویڈرائنگ منی کیونکہ میرے پاس جو ہے پنٹ ویڈرو کرنے کا مصدہ آ رہا تھا تو میں نے وہ آپشن یہاں پہ سیٹ کیا تھا اور پھر ہاو ٹو ویڈرو منی والا جو آپشن تھا میں نے وہ سیٹ کیا تھا کیونکہ میرے پاس یہاں پہ ایرر آ رہا تھا یہاں پہ کچھ ڈیفال جو تھے اس کی جواب سوال موجود تھے لیکن میں نے یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کیا دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑا تا بٹن ہے اور پھر یہاں میرے پاس یہ سکرین آ گئی یہاں سے میں پیپال کو میسیج کر سکتا تھا یہاں پر میں نے جو ہے اپنا میسیج لکھ دیا کہ میں جو یہ اماؤنٹ ویڈرو نہیں کر پا رہا تو اس کا جو یہ سلیشن مجھے بتایا جائے اور دو جو سکرین چھوٹ تھے یہاں پہ اٹیج فائل کا آپشن بھی ہے تو اٹیج فائل میں نے دو سکرین چھوٹ اٹیج کر دیا تھے جس میں ایک سکرین چھوٹ تھا وہ تھا جس میں میرا پیپال ایک آنٹ کو بین ہونے والا میسیج تھا وہ میں نے دے دیا اور دوسرا جو تھا کہ جب میں ویڈرو کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میرے پاس وہاں پہ ایک ایرر آ رہا تھا وہ اسکرین چھوٹ میں نے دے دیا اور اس کے بعد یہاں سے میں نے سیمپل اس کو سینڈ ای میل پہ کلک کر دیا تو ڈائریکٹ جو ہے پیپال آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جہاں پہ میسیج یہ دو شو ہو رہے ہیں تو میں دو بار ان کو میسیج کیا تھا اور مجھے پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو ریپلائی آ گیا تھا اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیپال کا جو ریپلائی آیا ہے میرے پاس اس میں وہ نے یہی کہا تھا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے یہ جلد ہی حل کر دیا جائے گا اور جب یہ ریپلائی میرے پاس آیا تھا تو اس ریپلائی آنے کے بعد جو ہے میں نے جب دوبارہ ویڈرول کرنے کی کوشش تھی تو پھر میرے پاس وہ ویڈرول کرتے ہوئے کوئی ایرر نہیں آیا تھا اماؤنٹ جو ہے بینک میں ٹرانسفر ہو گئی تھی تو یہ سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیپال کا میسیج آیا ہوئے میرے پاس آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں اور پھر یہاں سے دوبارہ میں آپ کو تکھا جاتا ہوں یہ دیکھی ایک ہزار باون ڈالر تھے میرے پاس اور میں نے ٹرانسفر منی پر کلک کیا بینک آف امریکہ جو کے پیونیر سے میرے کو ملا تھا وہ میں نے لنک کیا تھا یہ کافی پرانا میرا تقریباً ساتھ آٹھ سال پرانا اکاؤنٹ ہے اور تھری پرسنٹ یہاں پر جو ہے بینک ٹرانسفر کی فیس لی تھی پیپال نے یہ یو اے ای کا پیپال ہے اور بینک ٹرانسفر کی فیس یہاں پر پہلے دھائی پرسنٹ ہوتی تھی اور اب یہ تین پرسنٹ پیپال نے فیس کر دیا ہے اس کی بینک ٹرانسفر کی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ ایک ہزار باون پر جو ہے بتیس ڈالر جو ہے پیپال نے یہاں پر فیس لے لی تھی بینک ٹرانسفر کی تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے گا اور ایک ہزار اکیس ڈالر جو ہے تقریباً جو تھے یہاں سے میرے پاس بینک میں ٹرانسفر ہو گئے تھے بینک سے مراد ہے پیونیر والا بینک جہاں سے آپ کو ورشول بینک اکاؤنٹ ملتے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ افیشل پولیسی ہے مطابق ورشول بینک اکاؤنٹ بینک سے آپ نہیں کرتا لیکن پھر بھی یہ بینک اکاؤنٹ آپ کے پیپال میں لنک ہو جاتے ہیں اور آپ ویڈرو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جو اماؤنٹ ٹرانسفر کر لی تھی اور باقی اب یہاں پہ اگر آپ بینس دیکھیں کہ کتنی فیس کٹی تھی آپ کی اور کتنی اماؤنٹ یہاں سے ٹرانسفر ہوئی اور باقی جو تھی میرے پاس پیونیر میں جو پیمنٹ ریسیو ہو گئی تھی وہ بھی میں آپ کو سکرین شورٹ دکھایا تھا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے کسی سے مسائل بھارا جوتے یا پروپنز ہی وہ سورپ ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے اماؤنٹ بھی آپ کو مل جائے گی